بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں قرآن کریم میں جو سینسی موجزات آٹھ سامنے آ رہے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرح متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں سے اس کی نشانیت تلاش کریں قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں لیکن چند خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے خاص طور پر قرآن پاک میں فرمایا ہے اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے جب قرآن پاک مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئے تو مشرق کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے تب اللہ نے ان کے جواب میں آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے اسی طرح اللہ اس ایک آیت کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھیراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی سے نافرمان ہے مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس اللہ کی بہت سی ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اللہ تعالی نے مچھر کے لیے قرآن میں باعودہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور یہ لفظ مونس ہے دنیا میں کوئی ساڑھے تین ہزار اقسام ہیں اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں ہیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے جبکہ نر مچھر نبادات اور پھلوں کا رس چوستا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید خردبین ہیں جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گناہ بڑھا کر کے دیکھاتی ہے جبکہ قرآن نے باعودت کا لفظ بول کر ساڑھے چودہ سو سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے نر نہیں ہے امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آدات اور آزان ہیں جو خوشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں یعنی ہاتھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے دو سنگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں یہ بظاہر کمزور سا جانور ہے جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی اور مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیجز سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانوروں کو آجز کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقل دنگ رہ جائیں گے اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے آج میڈیکل سائنس دانوں نے مچھر کی ساڑھے تین ہزار کے لگ بک اقسام دریافت کی ہیں یہ تداد یقینی نہیں اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو انسان کا دماغ مفلوج ہو جائے گا ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں مچھر کی سو آنکھیں ہیں جو سب کی سب اس کے سر میں ہیں ایک مچھر کے اٹھالیس دانت ہیں اس کے تین دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں مچھر کی سونڈ میں چھے چھوڑیاں ہیں اور ہر چھوڑی کا اپنا کام ہے مچھر کے دونوں طرف تین بٹا تین پر ہیں مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے جس کے ذریعے انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہنچاتا ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مچھر کے لیے